السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ صاحب اللہ کا شکر ہے جی ہم سب بکر ٹھیک ہیں اور دعا ہے میری کہ آپ لوگ بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ خوش و آباد رہے ہیں تو جی جناب یہ ہو رہا ہے دوپہر کا ٹائم اور میں آ گئی ہوں اپنے کچن میں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ہے چنے اوبلنے کے لیے صبح رکھ دیئے تھے تو اب جو ہے یہ اوبل چکے ہیں تو سارا سامان باقی جو ہے میں نے سامنے تیار کر کے رکھ دیا ابھی مجھے چنوں کو جو ہے تڑکہ لگا لینا ہے کیونکہ جی میرا بیٹے سکول گیا ہوئے بارم بجرے تقریباً ایک بجے تک وہ آ جائے گا تو مجھے فٹا فٹ سے جو ہے کھانا تیار کرنا ہے ابھی میں سالن بنا لوں گے اور پھر مجھے آٹا بھی کون ہے تو اس لئے جو ہے ابھی میں کچن میں آگئے ہوں اور یہاں میں ابھی تڑکہ لگا رہا رہا ہوں جو报ی دیوں میں پہن میں آئل دیا اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون جو ہے میں نے رائی ڈال دیا تو اس میں ساتھ ہی جو ہے میں نے اس میں ایک عدد بڑی پیاس جو ہے میں نے اسے بلینڈر میں پیس لیا تھا پیاس کو پیس کے اگر شامل کرتے ہیں تو بہت اچھا سا پیسٹ سا بن جاتا ہے اور اچھا سا اس کی گریوی بن جاتا ہے تو پیاس کو جو ہے میں نے اچھے سے پانچ منٹ تک تیز آنچ پہ جو ہے وہ ہلکا سا گولڈن سا کر لیا ہے پیاس کا کچھاپن ختم کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد جو ہے میں نے لسن ادرک اور ہری مرچیں دو تین لے کے اس کا پیسٹ ڈال دیا اس میں اسے میں نے پانچ منٹ مکس کیا تو اس کے بعد میں نے اس میں دو عدد پیسے وی ٹماٹر شامل کر لیا ہے بس جی ابھی ہم اس میں سارے مسالے شامل کر دیں گے ہلدی، دھنیا، پاودر، زیرہ، لال مرچے، نمک وغیرہ سارے مسالے جو ہے میں اس میں ڈالنے کے بعد مسالے کو بہت اچھے سے پانچ منٹ تک ہم بھون لیں گے کیونکہ مسالہ جو اپنا صحیح سے بھونا ہوا نہ ہو تو پھر کوئی بھی سالن جو وہ اچھا ٹیسٹ نہیں لگتا تو اب میں اسے پانچ منٹ تک اسے اچھے سے پکا لوں گی اور بہت اچھی سے ہماری اس کی گریوی تیار ہو جائے گی تو جی اب میں یہاں پہ اس میں چننیں بھی شامل کر دوں گی ابم لے ہوئے اور جی اسے اچھی طرح پانچ منٹ میں مکس کروں گی اور اس میں ابھی یہاں پہ ہم کوئی پانی وغیرہ نہیں شامل کریں گے اسے پانچ منٹ میں مکس کروں گی اچھے سے اور اسے میں ڈھک کر چھوڑ دوں گی پانچ دس منٹ کے لئے تاکہ جو ہمارے چننے اچھے سے مسالے میں پک جائیں تھوڑی جے تو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آپ کا بہت شکریہ تو اب میں نے یہاں پر اسے پانچ منٹ بعد جو میں ایک مگہ پانی شامل کر لیا آپ اپنی مرضی سے بھی اسے پتلایا گاڑا کر سکتے ہیں میرے گھر میں تھوڑا سا گاڑا شور پکھایا جاتا ہے تو اب میں اسے دوبارہ سے ڈک دوں گی اور اسے پانچ سے چھے منٹ کے لئے ہلکی آنش پر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تو اتنے میں مجھے آٹا گوننا تھا تو میں جلدی جلدی اب آٹا بھی گون رہی ہوں بس جب میں ایک دفعہ کچن میں آتی ہوں تو پھر سارے کام کر کے ہی کچن سے نکلتی ہوں بار بار میرے سے یہاں مطلب ظاہر ہے آپ لوگ گھر کے چھوٹے بھٹے بھی کام ہوتے ہیں تو اس لئے بس کچن میں آکے سارے کام میں کر لیتی ہوں برطن بھی دو لیتی ہوں آٹا بھر گون لیتی ہوں تو بس ابھی میں نے آٹا گون لیا تو یہی تھی میرے آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں آپ کا بہت شکریہ تو اب میں نے چنوں کا چولہ بھی بند کر دیا اور اب بھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزے دار یمی اور ٹیسٹی سے گریوی والے جو چنے ہیں وہ کیار ہو گئے ہیں اور یقین کریں بہت ہی اچھے بنے تھے سب کو بہت پسند رہے تھے اللہ حافظ